ہمارچل پردیش کے اندر اگر ہم زلہ کانگڑا کی بات کرتے ہیں جن سن کہہ کے انفصار سب سے بڑا زلہ ہے لگ بک پرچیس پردیشت جو پاپولیشن ہے پوری سٹیٹ کی زلہ کانگڑا کے اندر ریزائیڈ کرتی ہے اور یہاں پر جدی ہم اسمبلی کونسٹیو انتیز کی بات کرتے ہیں تو پندرہ اسمبلی کونسٹیو انتیز پورے پردیش میں 68 میں سے زلہ کانگڑا کے اندر ہیں یہ بہت بڑا نمبر ہے اور منیجمنٹ کے لیے بھی ایک چیلنج جو دسٹک لیول پر ہمارے جتنے بھی الیکشن ادھکاری ہوتے ہیں چاہے وہ دسٹک الیکشن آفیسر ہوں چاہے وہ سبینڈ آف پولیس ہوں اور جتنی بھی ٹیمز جو ہیں وہ الیکشن کے لیے دسٹک سر پر گھٹت کی جاتی ہیں ان کے لیے بھی ایک چنوٹی رہتی ہے اتنی زیادہ نمبر آف کونسٹیوئنچیز کو مینج کرنے کے لیے اور جدی ہم بات کریں الیکشن پول مینجمنٹ کی تو اس میں ایک الیکشن ایکسپینڈیچر مونیٹرنگ ایک بہت اہم انگ ہے فری اینڈ فیور الیکشن کروانے کے لیے جو الیکشن ایکسپینڈیچر مونیٹرنگ ہے یہ پرائیمیریلی دو چیزوں کو کور جو ہے اس کے مادہم سے کیا جاتا ہے پہلے تو الیکل ایکسپینڈیچر جو ہے جو کانڈیجیٹس انکر کرتے ہیں جو گریٹیفیکیشن ہے ووٹرز کی کیش کے مادہم سے لکر کے مادہم سے یہ اور کوئی الیکل ایسے آئیٹمز ہو کانٹرابینڈ ہو ان کے مادہم سے تو وہ الیکل ایکسپینڈیچر پر نظر رکھنے کے لیے جو الیکشن ایکسپینڈیچر مونیٹرنگ کی ٹیمز ہیں وہ کاریرات رہتی ہیں تو اس میں پرائیمیریلی ہمارا ایک تو فلائنگ سکوائٹس ہے تھری پر اسیمبلی کونسٹیوئنسیز ہم نے یہاں پر گٹت کی تھی سٹیٹک سرولینس ٹیمز ہیں وہ بھی تھری پر اسیمبلی کونسٹیوئنسیز یہاں پر ہم نے گٹت کی تھی اس میں جو سٹیٹک سرولینس ٹیمز ہیں ان کا فرائیمریلی جو مینڈیٹ ہے وہ یہ رہتا ہے کہ وہ جگہ جگہ چیک پوسٹ ہیں وہ اسٹابلش کرتے ہیں اور کوئی اگر ایلیگل مومنٹ ہو کیش کی لکر کی یا کسی اور بھی مٹیریل کی گفٹس کی اس کے اوپر جو ہے وہ پہلی نظر رکھتے ہیں سبھی جو وہیکلز ہیں اس چیک پوسٹ سے جو گزرتے ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے اور یہ ان میں جو چیک پوسٹ کے اندر بھی ایک ایلیمنٹ آف سرپرائز رہتا ہے کیونکہ ایک فکس لوگیشن پر چیک پوسٹ نہیں اسٹابلش کی جاتی ہے جس سے بھی کوئی ایسے جدی کوئی ایلیگل گتی ویڈیو کے اندر جتنے بھی لوگ کاریرت ہیں تو ان کو بھی ایک ایلیمنٹ آف سرپرائز رہے کی انسپیکشن پتہ نہیں کہاں ہو جانے ہی اور ایک جو ڈیٹرینڈ ایفیکٹ ہیں جنرل جو ہے وہ آگلیبل رہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فلائنگ سکوائٹ ہیں ہمیں بہت سے شکایتیں بھی یہاں پہ جو پراپٹ ہوئی ہم نے یہاں پہ ایک اچھا سسٹم جو مارل کوڈ آف کنڈرک کی ویلیشنز کے لیے یہاں پہ اسٹابلش کیا تھا اور اس میں ساتھی ساتھ الیکشن ایکسپینڈیچر مونیٹرنگ کی بھی ہر کنپلیٹ ہمیں وہاں پر ہمارا جو کنٹور روم ہے اس کے اندر سمیں سمیں پر ملتی رہی تو اس کے لیے ہم نے فلائنگ سکوائٹ کی جو ڈیپٹی ہے ہر اسمدی کانسپینسی کے اندر کی تھی جو ٹرن اراؤن ٹائم آف ہنڈرڈ منٹس کے اندر وہاں پر جا کے جو موقعی کی کاروائی ہے اس کو سنشت کرتے تھے اور اس کے ساتھ بھی ہماری کئی جو گریٹیفیکیشن ایلیگل گریٹیفیکیشن ہے کیش کا سیزر بھی فلائنگ سکوائٹ کے مادرم سے بھی کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو پولس کی بھی ٹیمز ہیں اس پی ساتھ بیٹھے ہیں یہاں پہ انہوں نے بہت اچھا کارے جو پورے زلے میں الیکشنز کے اندر کیا اور ریکارڈ توڑ اس بار جو سیزرز ہیں لگ بھگ تین روڑ کے اس پاس جو کیش ہے پورے زلہ کانگڑا کے اندر سیز کیا گیا اور تین لاکھ جو لیٹر ہے اس سے الگ جو اس سے زیادہ جو دارو ہے وہ پورے زلے کے اندر سیز کی گئی اور یہ کم سے کم چھ ساتھ گناہ جو پچھلے الیکشنز میں سیزر ہو ہے اس سے زیادہ اس بار جو سیزر ہے وہ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری پولس کی ٹیمز کے ساتھ ساتھ ایک سائز کی ٹیمز بھی جو ہماری الیکل لکر کی مومنٹ ہے اس کے اوپر جو ہیں وہ نگرانی رکھتی ہیں ہماری سینٹرل جی ایسی کی ٹیمز ہم نے اس بار لگائی تھی بہت سے ہم نے ایڈنٹیفائی کیے تھے جو یہاں پہ جتنا بھی فاسٹ موونگ کنزیومر گوڈز ہیں ان کی جو سٹاکنگ ہے کنسرنڈ ہمارے ہول سلڈ ڈسٹریبیوٹرز ہیں انہوں نے کی ہوئی ہے تاکہ وہاں سے بھی جدی کوئی بلک میں مومنٹ ہوتی ہے فاسٹ موونگ کنزیومر گوڈز اس کی گفٹ کی وہ بھی ترنت اس کے اوپر جو کاروائی ہے وہ سنشت ہو پائے لگ بھگ ہماری ڈیٹ سو ٹی میں جو پورے زلے کے اندر ان چیزوں کو لے کے اپٹیو تھی اس کے ساتھ تھا جدی ہم بات کریں لیگل الیکشن ایکسپینڈیچر کی تو اس میں جو لیمٹ تھی وہ فورٹی لیکس ہی مانی الیکشن کمیشن آف انڈیا دورا پریسکرائب تھی اس میں بھی ہمارا جو اپنی جو پولیٹیکل گتیویدیاں کرتے ہیں اس کا جو ایکسپینڈیچر مونٹرنگ ہے وہ بھی ہماری ویڈیو سرولنس ٹیمز ویڈیو ویوینگ ٹیمز اور اکاونٹنگ ٹیمز کے مادہم سے اس کو سنشت کیا جا رہا تھا تو ایک ایک نیڈ فیلٹ ہوئی ان سبھی ٹیمز کو مونٹر کرنے کی اور لگ بھگ دوستوں سے ادھق جو ہماری ٹیمز تھی چاہے وہ الیگل الیکشن ایکسپینڈیچر کو لے کے ہو چاہے وہ لیگل ایکسپینڈیچر کو لے کے ہو تو آپ پچھلے بائی الیکشن میں یہ دیکھا گیا فتر کے اندر کی ہماری جو وہاں پہ تو ایک ہی اسیمبلی کونسٹیوینسی کے اندر کے الیکشن تھا تو دس ٹیمز کو بھی مونٹر کرنا ایک ظلہ میں باتنہ دیگاری کے لیے تو ہم نے اس بار یہ ایک کنسیو کیا پروجیکٹ جس کا نام رکھا گیا کانگڑا اپلیکیشن فور ٹریکنگ چناغ شوٹ میں ایک اچ کے نام سے اس اپلیکیشن کو ڈبلپ کیا گیا اور اس اپلیکیشن کے اندر جتنی بھی ہماری ڈیٹا انٹری ہے کسی بھی ٹیم کی جائے وہ پولیس کی ٹیم ہو چاہے وہ فلائنگ سکوائیڈ کی ٹیم ہو چاہے وہ سٹیٹک سرولینس ٹیم کی انٹری ہو جتنا بھی ہمارا ویڈیو سرولینس ٹیمز ہیں جتنی ہماری ویڈیو ٹیمز ہیں اور ایکاونٹنگ ٹیمز جو ہیں وہ بھی ساری اپنی جو انٹری ہے ای کیچ اپلیکیشن کے مادہم سے اس کو ہم نے یہاں پر سنشت کیا اور یہ اپلیکیشن جو ہے وہ انڈرویڈ اپلیکیشن ایک بنائی گئی اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک ویب انٹر فیس بھی جو ہے وہ ڈبلپ کیا گیا اور جب یہ اپلیکیشن کنسیو ہوئی تو ہم سب ٹیم کے ممبرز اس سمیح یہاں پر موجود تھے اور اس میں ہم نے لوکل این ایسی یونٹ اسپیشلی اکشہ مہدتا صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی ہی اس دا ایڈیشنل ڈسٹک انفرمیٹکس آفیسر اور انہوں نے ہمیں بولا کہ ہم یہ اپلیکیشن بنا دیں گے اور انہوں نے ریکارڈ ٹائم میں دو دن کے اندر اندر جو اپلیکیشن ہے وہ تیار کر کر ہمیں سونک دی حالانکہ اس کے بعد بھی اس کے اندر کافی جو چینٹرز ہیں وہ ہوتے رہے اور وہ تو لاس تک بھی جو ایڈیشن ہے وہ چلتا رہا ہم نے اس کے اندر ڈسٹیلری موڈیول بھی ایڈ کیا تھا کی جو ہمارے ہاں پہ تین ڈسٹیلری کانڑا کے اندر سیچویٹڈ ہیں ان کے اندر بھی جو ان فلو اور آٹ فلو ہے لکر کا جا راو مٹیجل کا وہ بھی ہمارا ایک اپلیکیشن کے مادم سے لاغ ہو اور یہ ایک اپلیکیشن جو ہے اس نے بڑا ایک سکاراتمک رول جو ہے وہ ادا کیا پورے الیکشن منیجمنٹ کے اندر اور میں مانتا ہوں کی ایک تو جو ہمارا میکسیموم سیزر اس بار جو ریپورٹ ہوا ہے ویدھان صبح چناب میں ڈسٹیلری کانڑا میں وہ پارٹلی بکاوز پولیس کا ریگولیٹری ایکشن بہت جو ایفیکٹیو رہا اس کے ساتھ ساتھ ایک ای کیچ کا جو مکانیزم ہے اس کے مادم سے ہمیں ریال ٹائم بیسز پہ جو ریپورٹس ہیں پہلے ریپورٹ کمپائیل کرنے میں ہی تین چر دن لگ جاتے تھے جدی ہم کسی ایک پٹیکلر دن کی ریپورٹ کمپائیل کرتے تھے پر ہم تو اب ریال ٹائم بیسز میں آج تک کتنا سیزر کیش کا پورے زلے کے اندر ہوا ہے یا پھر ہم بات کرتے ہیں لکر کا کتنا سیزر پورے زلے کے اندر ہوا ہے سبھی ایجنسیز کا چاہے ہو ایک سائز ہو پولیس ہو چاہے ہو پرشاست دوارہ ٹیمیں گھٹت کی گئی ہو تو ایک سینٹرل ریپوزیٹری ایک ڈیجیٹل ریپوزیٹری کے مادم سے ہمیں اس کا جو ایک سارا بیورہ ہے وہ پراپ ہونے لگا اور میں اور ایس پی صاحب اور باقی پوری ٹیم کے میمبرز بھی اس کو سمیں سمیں پر ریو کرتے تھے ایک اندرینٹ میں شیئر بھی کرنا چاہوں گا کہ جیسے پہلے ہم کسی سٹاٹک سرولینس ٹیم کو جا کے ڈی او یا ایس پی یا کوئی اور بھی کی وقتی زلہ لیول سے اس کو چیک کرتے تھے تو سب سے پہلے ان کو فون کرنا پڑتا تھا کہ آپ نے ناکہ کہاں پہ لگایا ہوا ہے تو وہ اپنا جو سٹاٹک سرولینس ٹیم ہے وہ صدق ہو جاتی تھی جدی وہ کارے نہیں بھی کر رہے ہیں تو وہ اپنا کارے کرنے لگ جاتے تھے پرندو ایک ایچ کے مادم سے ہمیں یہ پتہ لگنے لگیا ریل ٹائم بیسز پہ کس ٹیم نے کہاں پہ جو ناکہ لگایا ہوا ہے اور ہم اس ٹیم کی بھی ایک سرپرائز جو چیکنگ ہے وہ ہم وہ ہم نے کرنی شروع کی جس سے ان ٹیم کے اندر بھی ایک جو بھے ہے وہ اٹھپن ہوا کہ کہیں نہ کہیں ہمیں جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے ہماری ہماری پرفارمنس کو آنکھا جا رہا ہے نمبر ویہیکلز جترے وہ چیک کرتے تھے سارے نمبر ویہیکلز پرتیف ٹیم دورہ ای کیچ اپلیکیشن کے مادم سے اپ ڈیٹ کی جاتی تھی شام کو چھے بجے میں اور ایس پی صاحب بیٹھ کے کس پرٹیکلر ٹیم نے کتنے نمبر ویہیکلز چیک کی ہیں ہمیں لگتا تھا کسی ایک ٹیم نے کم ویہیکلز جو چیک کی ہیں ہم ڈریکٹلی اس ٹیم کو فون کر کر ان کا جو پرفارمنس ہے اس کے بارے میں ان سے جو ہے وہ باتچت کرتے تھے تو ایک بہت اچھا میکانیزم اسٹیبلش ہوا ڈیٹ سو ٹیموں جو ہیں لگ بھگ جو ہماری ریگولیٹری اور جو پچاس ٹیمیں جو ہماری لیگل ایکسپینڈیچر کے لیے تھی ان کے ساتھ ایک ریئر ٹائم بیسس پہ ہمارا سونوے جو ہے وہ استھاپٹ ہوا فون نمبرز کا بھی بہت چھوٹی چیز ہے کہ جہاں آپ کے جتنے بھی انچارجز ہیں ان ٹیمز کے ان کے لیے میرے لیے پوسیبل نہیں ہے کہ میں دو سو نمبر اپنے فون کے اندر فیڈ کروں یا اپنا جو ہے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں پر تو ایک اپلیکیشن کے مادہم سے ایک ریپوزٹری ہماری ٹیلی فون ڈریکٹری بھی بن گی کسی ایک ایف ایس ٹی کے صدسے کو جدی ڈریکٹلی ڈی سی کو کال کرنا ہے تو وہ بھی اپلیکیشن کے مادہم سے کال کر سکتے تھے اور میں نے کسی کسی بھی ٹیم سے بات کرنی ہے کسی ایس ایچوں سے بات کرنی ہے ایس پی صاحب نے کسی آہ فلائنگ سکوائٹ کے انچارجز سے بات کرنی ہے وہ سارا جو سسٹم ہے وہ ہم نے ایک اپلیکیشن کے مادہم سے کیا آہ میں ریکوز کروں گا ایس پی صاحب کو بھی وہ بھی اس کے بارے پر دو شب کہیں کیوں کو کیا آہ اس کی جو ساہتہ ہے وہ پرابت ہوئی پورے نیروارچن پرسیس میں سب سے پہلے بہت اچھا کام جیرا کامنا میں کیا گیا تھا میں سٹیٹ ہائرکوارٹر میں رہا ہوں الیکشن کے کسی ایڈکون زمان میں یہ جو ہمارا ڈاٹا کمپائیلیشن میں بڑا ایسو رہتا ہے اور ہماری کتنا سیزر پولیس نے کیا کتنا ایکسیج نے کیا کتنا ایپسیٹ نے کیا کتنا ایپسیٹ نے کیا کتنا ایپسیٹ نے کیا یہ کمپائیلیشن کی اپورٹ ڈیلیو ہو جاتی تھی جو ہماری ڈیلی ایٹسٹ سب سے بڑا فائدہ اس رپورٹ اس کیا کہ ہوا کہ جو ڈاٹا جنریشن ہے ڈاٹا کا کمپائیرشن ہے وہ ایک بٹن میں ہو جاتا ہوتا دبا کر کے ہماراں تو مارننگ سبح جو ہے ہماری رپورٹ جاتی آٹ ہو جے تو یہ سب سے پہلے رپورٹ جلا کہاں رکے جاتے تھے کیونکہ ہم ایک بٹن دبا کر کے نبے ہمارا پاس ٹیمے تھی جو فرائنگ سکویڈ اور اس اس ٹی کی تھی اس کے لامے ہمارے ناکے انٹرسٹیٹ مارڈ ناکا تھے ناکا میں بھی ہم نے یہ ایک ایسے لگائی ہوئی تھی اور ہمارے تھانے ہیں 21 جو ہمارے تھانے تھے جو ٹیٹل و جو تھانے ہیں ان سب تھانے سے یہ ڈاٹا انٹر ہوتا تھا اور اس کے لامے ہمارے ایکٹر جو ہمارے فرائنگ سکویڈ میں جاتی ہی تھی ساتھ میں وہ بھی اس میں انٹر کرتی تھی تو نشی طور پر اتنے بڑے ڈاٹے کو اکٹھا کر کے اس کو کمبائل کر کے اس کی جو رپورٹ ہے لور 1 لور 2 جو ریکشن کمیشن او بینے کی رپورٹ ہوتی ہے اس بارمیٹ میں ڈاٹا آٹومیٹک لی مہت پاس ٹیار ہو جاتا تھا تو اس سے بڑی سودہ جو آج سے پہلے نہیں ہوئی ہے تو نشی طور سے یہ جو ایک انسیٹیو دیا گیا جگہ کامرا کے دورہ یہ انکرنی تھا انہی جلوں کے لیے بھی اور انہی راجوں کے لیے بھی لیکن کیونکہ سمیہ کم تھا اور الیکشن سٹوڈو چکے تھے تو اس دوان اس کا پرسیس چلو آتا تو ہمیں یہ امید تھی کہ آنے والا سمیہ میں کیونکہ یہ بڑی اپیوگی ہوئی کیونکہ ایکسپینٹس اوپسرور یہاں پہ آئے ہیں ان کو یہ رپورٹے چہیے ہوتی تھی پولیس اوپسرور یہاں پہ ان کو رپورٹے چہیے ہوتی تھی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سارے بلوگین ایڈیز ہیں ہم بھی جنرل کر کے دیتے ہیں ان کو اور وہ آٹومیٹکی لیے بلاب دیکھ سکتے تھے تو ریل ٹائم بیس پہ جسے ہم ڈی صاحب نے گاملیٹریم کرتا تھے اور ڈاٹا کا کمپالیشن کرتا تھے تو نشیط روپ سے اس سے ہماری ایپسنسی ہے اور ہماری ایپسنسی ہے ہم اپنا سمیہ اور کاموں میں قدیش دے پائے جو ہمارا سمیہ ڈاٹا کمپالیشن میں رہت رہتا تھا یہ ہم اور کاموں ہی دے پائے تو اس سے اس ایپ کی اپیوکتہ جو ہے صد ہوئی اور اسے کا یہ پرنامے کی آج یہ اینام جو ہے ہمیں بلا ہے جنرل کامرہ کے لیے یہ سبھی جنرل کامرہ کے جترے بھی سبھی ادھکاری سبھی کرمچاری جنہوں نے کام کیا سب ہیس پکار کا آوارڈ پا کر کے بڑے مطلب پروسائیت ہو رہے ہیں اور بڑا گروہ محسوس کرتے ہیں اس میں میں یہ ایڈ بھی کرنا چاہوں گا لگ بھگ دو سو ستر لاؤگن آئی ڈیز ہم نے اس اپنیکیشن کے اندر کریئیٹ کیے تھے جس میں ہمارے الیکشن اوبزرورز ہمارے جو مانی چیف الیکشن آفیسر ہیں ہماتل برجے شراجے کے ان کا بھی ہم نے لاؤگن آئی ڈی کریئیٹ کیا تھا تانکہ وہ بھی ریال ٹائم بیسس کے اوپر کیا گھتی بھدیا زیلا کانگڑا کے اندر چل رہی ہیں ان کے بارے میں اپنا جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو سنگیان دونوں لے سکے اور ساتھ ساتھ ہم نے ایس پی صاحب کے لیے ایس پی نورپور ایس پی کانگڑا اور ڈی ای جی ویڈم کے لیے بھی ہم نے اس کے اندر جو جو لاؤگن پریڈینچلز ہیں وہ کریٹ کیے تھے تاکہ ایک ریال ٹائم بیسس پر سبھی جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو ایک انپورٹ ملتا رہے کہ کہاں پر جو کارلے ہیں وہ ہو رہا ہے کہاں پر جو ہے وہ ابھی جو اور جو سکوپ انپورمنٹ کا وہ دیکھا جا رہا ہے اور اس اس ایوارڈ کے لیے میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کو بھی دھنیواز کرنا چاہوں گا کیونکہ بہت سی ایسی انویویشن ہوتی ہیں جو ایک نولیج نہیں ہوتی ہیں پرانتو وہ ان کی مجنانٹی کی وجہ سے یہ جو ایک ایچ اپلیکیشن ہم نے یہاں پہ زیلا کانگڑا کے اندر ڈیولپ کی تھی انہوں نے اس کو ایک نولیج کیا ہے اور پورے کنٹری کے اندر جو ایک ایٹی انیشیٹیو ہے الیکشن منیجمنٹ کے لیے اس میں اس اوارڈ سے نوازہ ہے اور میں دھنیواز کرنا چاہوں گا ان سبھی الیکشن آفیشلز کا بھی جنہوں نے جن کے اتھک پریاسوں سے جو الیکشن کا پروسیس ہے وہ سمودلی جو ہے وہ کنڈکٹ ہو پایا آپ لوگوں کا بہت سیہوگ رہا ہے الیکشن کے دوران آپ لوگوں کے محادثم سے ہمیں بہت انپورٹس بھی ملے کہاں پر جو ہے وہ اور کہاں پر جو ہے اور سدھار جو الیکشن پر نالی کے اندر کیا جانا ہے اور میں دھنیواز دینا جاؤں گا اپنے پوری ٹیم کا سپیشلی ایٹی سی میڈم اور اکشے مہتا صاحب کا انہوں نے بھی بہت انٹرسٹ اس اپلیکیشن کے اندر لیا اور مہتا صاحب کو میں رات کو فون بھی کرتا تھا دو بجے کی اس چیز کو نئی چیز کو ہم نے ڈالنا ہے تو یہ پوری رات لگ کے اس کو صبح تک اپلیکیشن کے اندر اس کو انکارپوریٹ کر دیتے تھے بہت اچھا جو صحیح ہو گئے ایڈیم صاحب کا ایس پی صاحب کا سب کا بہت اچھا صحیح ہو رہا اور سب کو میں بہت بڑھائی دینا چاہوں گا پورے زلہ کے جتنے بھی نوازی ہیں سب کو بڑھائی دینا چاہوں گا اس ایوارڈ کے لیے اور بہت بہت شکام نائے ہماری طرف سے اور یہ بھی اشور بھی کرنا چاہوں گا کہ زلہ پرشاسن نیرنطر لوگ شیوہ میں نئی اچھایوں کو حاصل کرنے کے لیے پریاست رہے گا آپ سم لگوں کا بہت بہت ڈھنیواز جائے